موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرورام سیون تھار کے ساتھ آپ کا ہوسٹ عبدالباسد خان حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب آصف احمد علی صاحب تحریک انصاف کے مرکزی رہنمہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور سابق چیئرمن پلاننگ کمیشن بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں منسٹر آف سٹیٹ فار فارن افیرز بھی رہے ہیں مختلف محکموں میں کام کیا اور عملی سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اب تک اچھا سکور کیا تقریباً سات میں سے چار الیکشن جیت چکے اور اس مرتبہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے صدا صاحب کہنے لیے بتائیے کہ چونکہ آپ فارن ایسٹر رہے ہیں اور آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے ہیں بہت سے لوگوں کو تحفظات حاصل ہیں کئی سیاسی لیڈران جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہے اس میں ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آج کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چار سال تک وزیر خارجہ نہیں رہا میرا سوال صدار صاحب یہ ہے کہ چار سال وزیر خارجہ کیوں نہیں رہا صاحب صاحب شکریہ آپ سے بات آج موقع ملا کرنے کا بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں اور یہی باتیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان ہوا میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور کچھ ہماکتیں ہوئی ہیں اور بہت سی غفلتیں ہوئی ہیں غلطیاں یہ ہوئیں کہ میاں نوازشیف صاحب کوئی سوا چار سال رہے پرائم انسٹر تو ایک تو انہوں نے ہندوستان کی طرف پالیسی پاکستان کی روایتی تھی اس کو اس کو ڈاؤن گریڈ کیا اور ہندوستان کی ہر چیز برداشت کرتے رہے لائن آف کنٹرول پہ ہر روز ہمارے لوگ مر رہے تھے کشمیر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے پر سکولوں کے بچوں کے پر انہوں نے پیلٹ بلٹس برسائیں ٹیئر گیسز کی اور جو بچے نراز ہوکے پہاڑوں پہ چلے گئے ان کی پکڑ دھکڑ مار دھاڑ کسی چیز پہ پرائمیسٹ صاحب نے اظہار نہیں کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو مینڈڈ دیا گیا ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا یہ بھی انہوں نے فرمایا پھر انہوں نے مجیوروان کی ناجانے کیوں اگرم تعریفیں کرنی شروع کر دی اور پھر موڑی ان کے گھر آیا اور وہ اس نے ذاتی دوستی کا اظہار کیا پھر بڑے بزنس مین وہ بغیر ویزے کے پاکستان آ کے ان کو مل کے چلے جاتے تھے تو وہ ایک تاثر پھر یہ پھیلا کہ ملک کے انٹرسٹ ملک کے مفادات کچھ اور ہیں اور پرائمیسٹر نواز شریف کے کچھ انٹرسٹ اور ہیں اور ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی اور لوگوں نے اس سوال کرنے شروع کر دیئے کہ آپ کے پھر کوئی ذاتی خارجہ پارسی ہوگی یہ قومی خارجہ پارسی نہیں ہو سکتی جس میں کشمیر کا ذکر نہ ہو اور جس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہیں سب ہی ہم کہتے ہیں اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں پاکستان میں مگر اس سے پیشتر کہ ہم دوستیوں کی باتیں کریں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہندوستان جو تنازات ہیں وہ حل کرنے کو تیار ہے ایک ذرا سا بھی ہمیں اشارہ کہیں سے نہیں ملتا ہمارے پانی ہوں تو ادھر ہمیں تنکر کر رہے ہیں بین الاقوامی جو فورمز ہیں ہر فورم پہ وہ ایک دشمن جیسا رویہ ہمارے ساتھ اکتیار کرتے ہیں جگہ جگہ ہمیں بدنام کرتے ہیں آئیسولیٹ کرنے کی کوشت کرتے ہیں اور آپ ان کی بات ہی کرنے کی تیار کرتے ہیں صدا صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کا جو انٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک رویہ ہے یہ تین دفعہ پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں اور اس مرتبہ بھی وہ جن وجوہات کی بنا پر ناحل ہوئے اور جو اس وقت ان کا سٹانس ہے یا جو اس وقت ان بات کرتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں اور ان کی بیٹی بھی کہتی ہیں کہ یہ وقت گودر جائے گا اور پھر ہم دوبارہ آ جائیں گے جب یہ لوگ نہیں ہوں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب تین دفعہ پرائیم میسٹر رہ چکے ہیں اس میں تو انسان کو خاصا میچور پولیٹیشن بن جانا چاہیے تھا یہ کیا وجوہات ہیں اس میں کیا کیا واقعی کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے کوئی دشمنی ہے دیکھیں جی خان صاحب میں تین چار بار رہا ہوں حکومتوں میں رہا ہوں اور ایک بار میں بڑی سینسٹیو منسٹری میں تھا مہترمہ کا میں فارمسٹر تھا اور اس منسٹری میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا کلورنی ورک کرنا پڑتے ہیں تو مجھے تو کوئی ایسی ڈکت نظر نہیں ہے پھر میں ایک نامکس کی فیلڈ میں بھی رہا ہوں دو دفعیٹ ڈپٹی ٹیئرمنٹ پلاننگ کمیشن اکلامی کفیر ڈوین یہ تو کوئی کسی نے نہیں کہا کسی فوجی نے نہیں کہا یہ نہ کرے وہ نہ کرے بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز تسلیم کرنی پڑے گی ڈیموکرسی یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ لے کے آگے ہیں اور اب اب بادشاہ سلامت سلطان صلاح الدین بن گئے سلطان سلیمان بن گئے اب اب سلطان نہیں بنتے ڈیموکرسی میں آپ ایک آئین کے تحت آپ نے کام کرنا ہے اور آئین کے تحت جو آئینی ادارے ہیں آپ ان کو آن بورڈ کر کے آپ نے کام کرنا ہے یہ کبھی دنیا میں کسی ملک میں نہیں دیکھیں اب ڈاللڈ ٹرمپ نے کوشش کی نورتھ کوریا پہ چڑھائی کر دے تو اس کی اسٹیبلشمنٹ نے اسے کہا کہ آپ دیوانی ہیں ان کے پاس نیوکرل ویپنز ہیں پچیس منٹ میں انہوں نے سول کو تباہ کر دینا ہے چھے سو کیننز لگی ہوئی ہیں ان کی اور امریکہ کے جو جزیرے ہیں پیسیفک میں وہ راکٹس پھینکے گئے ہیں امریکہ تک راکٹس چاہتے ہیں ہیں پاگل ہیں نہیں کرنے دیا اسی طرح وہ شام پہ چڑھائی کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی کپیسٹی کیا ہے اور دشمن کی کیا ہے ایک سویلن جا کے بیٹھ کے وہ سیکیورٹی کا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا وہ وہی ایکسپورٹ سکتا انہوں نے ہمیں بتانے کہ ہماری کپیسٹی کیا ہے کیا نہیں ہے دشمن کی کپیسٹی کیا ہے تو یہ چاہتے یہ ہر دفعہ جب بھی آتے ہیں میں بھی ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کا ہو جاتا ہے ستا سب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی آپ وزیر خارجہ رہے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ آپ نے بھی انٹریکٹ کیا ہے انہوں کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو رہی ہے جس زمانے میں آپ نے بھی کام کیا ہے امریکہ آج تک کبھی ہمارا ٹرسٹ وردی الائی نہیں بن سکا ہمارے ساتھ انہوں نے کبھی ایک ایسے ملک کا ملک کی طرح بہیو نہیں کیا جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جیسے آپ آپ کے ہر برے وقت میں آپ کے کام بھی آتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹنگ ٹائم میں آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں لیکن امریکہ کا رول کچھ ہمیشہ سے کنفیوزنگ رہا ہے سنس جب سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے سائٹ کیا امریکہ کے ساتھ بیوب خان کے دور میں بھی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نائنٹی سیمٹی ون کی وار کے بعد بھی آپ دیکھیں پھر یہ جہاں جہاں یہ جب ہوئے ہیں ہمارے ایٹومک بوم کے دھماکے جو کیے گئے ہیں جو زیاؤلک کے دور میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہی ہوئی ہے تو اس نے کئی پریسٹر ترمیم وغیرہ ہوئی ہیں اور سارے ہر جگہ اس نے کوشش کی پاکستان پر سینکشن لگانے کیا گیا اور اس وقت بھی جو پوزیشن امریکہ کی جا رہی ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈو مور یعنی اتنی ہماری قربانیوں کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ یا ہماری لیڈرشپ کا کوئی فقدان ہے یا اس میں کامیابی نہیں ہے یا کہ امریکہ واقعی بزاعتہ خود اس طرح ایک ملک بن گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ سے ڈاؤن پلے کرنا چاہتا ہے نہیں دیکھیں خان صاحب بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنے انٹرس کے لیے خارجہ پالیسی بناتا ہے کوئی ملک ہمارے انٹرس کے لیے خارجہ پالیسی نہیں بنائے گا اب یہ اور بات ہے کہ ملکوں کے انٹرس تبدیل ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اگر آپ اپنی نظر دھرائیں سیونٹیز اور ایٹیز میں اور نائنٹیز میں روس ہمیں دھمکیاں دیتا ہوتا ہے کہ جی میں ایک مسائل چلا کہ شہ شہر آپ کے تواہ کر دوں گا وہ برج نے دھمکیاں دیتا تھا آج روس کل روس کا بیان ہے موسکو سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوپریشن چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کو اسرہ سپلائی کرنے کے لیے تیار حالات بدل گئے تو ہمیں اب یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کے خارجہ پالیسی بنانی چاہیے کہ جب جب بھی حالات بدلیں ہمارے پالیسی بنانے میں اس میں فلیکسیبلیٹی ہو کہ ہم بھی اپنی فلیکسیبلیٹی دکھا کے اپنے آپ کو جسٹ کریں یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے سائٹ پہ ہو جائیں اور روس کو الہذا چھوڑ دیں یا روس کے ساتھ مل جائے تو امریکہ کو چھوڑ دیں یعنی ہمیں توازن رکھنا چاہیے توازن کے علاوہ بدلتے ہوئے حالات حالات کے مطابق آپ اپنا ایڈجسٹ کریں ایڈجسٹ کریں ملکل صحیح کامیاب پالیسی پھر وہی ہوگی ملکل صحیح ابھی ابھی تک ہم ایڈجسٹ نہیں کر پائے یہ بھی جو آپ نے جملے استعمال کیے ایک انڈرلائیبل ایل آئی ہے ٹھیک ہے انڈرلائیبل ہے تو ہمیں پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ اس کو انڈرلائیبل بنا کے کہ اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے پھر کوئی اسی بنائیں صحیح بار پھر ہمیں تکریف نہیں ہوگی صحیح بار بات اتنی ہے اس وصح جو نیکسس چل رہا ہے اس کا امریکہ انڈیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں جاپان اور ادھر سے ہمارے ہیں رشیہ پاکستان اور چائنہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ اس ساری سیچویشن کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے کیا وہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتا ہے جس میں کہ پاکستان کی جو مسائل ہیں ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وار ان ٹیرر چل رہی ہے ہماری یا ہمارے ایکنومک فرنٹ کے اوپر ہمارے ہیں کافی فلورز پائی جاتی ہیں ایکنومک رنچ بہت آ رہا ہے یہ سارے مسائل کے اندر اگر ہم فرض کریں کہ اپنے آپ کو چائنہ کے ساتھ لیبل کرتے ہیں یا رشیہ کے ساتھ لیبل کرتے ہیں تو جو امریکہ افغانستان اور انڈیا کی پریزنس ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف چل رہی ہے یہ بھی درست ہے مگر اس وقت کوئی نیکسس وغیرہ نہیں ہے ایک دنیا کا نقشہ دوبارہ بندہ نظر آ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ بن چکا ہے بندہ نظر آ رہا ہے کیونکہ امریکہ کی انٹرس اب یہ ہو چکے ہیں میڈلیس میں اسرائیل تو خیر ان کی چھامنی ہے اس کی اس کی ڈیفنس کے لیے امریکہ دو پہ لگا دیں باقی میڈلیس میں ان کا رول بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کا مین انٹرس صرف سعودی عرب ہے اور یوں اے ان کے ساتھ جو ایلیس ہیں میڈلیس میں ان کا رول یہ ہے ایران کو آئیسولیٹ کرنا ایران کو کورنل کرنا اور کوئی ایسے حالات پیدا کرنے کے ایران پہ کوئی اسرائیل کا مسائل حملہ ہو جائے ان کے نیوکلیر ڈیل جو ہوئی ہے ایگریمنٹ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ان کا فوکس جو ہے وہ ایران کے پر ہے ایشیا میں ان کا فوکس چائنہ کے پر ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی جو ایمرجنگ پاور ہے اتنی زیادہ ہے اور وہ ایک اس نے اب ایک مینٹری پاور بننا ہے اور پیسیفک میں ان کا باور سمندر کے پار امریکہ ہے اور ادھر ان میں ایک اتنی بڑی پاور ایمرج کرنا ہے جو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ چیلنج امریکن اتھارٹی کو دنیا میں تو کر سکتا ہے تو چائنہ کر سکتا ہے اس لیے اب ان کو ہندوستان کیلورت محسوس ہوگی سنرہ صاحب یہاں ہم ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد ہم اپنے گفتگو جائی رکھیں ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی